اے دلِ نادان! تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ مرزا غالب کی یہ گزل واقعی میں بہت سکون بھری ہے۔ اگر شاعر کے نظریے سے دیکھا جائے تو یہ پیار کی اور اشارہ کر رہی ہے لیکن اگر اسے سامانے دستی سے دیکھا جائے تو یہ دل کی بیماری کی اور اشارہ کرتی ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا قصہ سننے کو مل جاتا ہے جہاں کسی پہچان کے ویکتی کو دل کی بیماری ہو گئی یا دل کافی کمزور ہو گیا؟ اکثر یہی سوال دماغ میں گھومتا رہتا ہے کہ اتنی کم عمر میں یہ بیماری کیوں ہو گئی یا پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ لیکن دوستو میرا یقین مانیے کوئی بڑی بیماری دبے پاؤں ضرور آتی ہے لیکن کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا کسی بڑی بیماری سے پہلے ہمارا شریر ہمیں کچھ سنکے ضرور دیتا ہے جیسے کی ہم ہمیشہ سینے میں درد کو ہارٹ اٹیک سے جوڑ کر دیکھتے ہیں لیکن اگر محلاؤں کی بات کرے تو ایسا ضروری نہیں کہ ہارٹ اٹیک کے وقت انہیں سینے میں درد ہو انہیں سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے تو کس طرح کے لکشن بتاتے ہیں کہ ہمارا دل کمزور ہونے والا ہے آئیے جانتے ہیں تھکان تھکان کا مطلب یہ نہیں کہ بہت کام یا ورکاوٹ کرنے کے بعد ہونے والی تھکان کو آپ غلط سمجھ لے یہاں بات لمبے سمیں تک بنی رہنے والی تھکان کی ہو رہی ہے یہ لکشن محلاؤں پروش دونوں میں دیکھتا ہے روزمرہ کے کام جیسے سونے کے لیے بستر تیار کرنا باتھروم تک چل کر جانا یا تھوڑا مارکٹ میں چل لینا اس میں بھی تھکان بنی ہوئی ہے اور نین میں کھلل پڑ رہا ہے تو یہ چنتہ کا وشے ہے ساس فولنا اور جلدی پسینہ آنا عام طور پر کسی کو یہ تو سمجھ میں آ ہی جائے گا کہ کب اس کا شریر زیادہ تھکتا ہے اور کتنے ویام کے بعد پسینہ آتا ہے پر اگر اکثر ایسا ہونے لگے تو خطرے کی گھنٹی ہے لگاتار آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانا ساس فولنا اور اس کے ساتھ ہی پسینہ آنا دل کی بیماری کا سنکیت ہے یہ لکشن اکثر دکھائی دینا صحیح نہیں ہے اور ایسے میں اگر چیسٹ پین یا ہارڈ برن جیسی سمجھائیں بھی بنی ہوئی ہے تو ترنت ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے کچھ لوگوں کو تو ایک دم سے دھنڈا پسینہ آنے لگتا ہے ایسے میں ترنت ڈاکٹر کو دکھائیں گلے جبڑے پیٹ اور ہاتھ کا درد ہارٹ ایٹیک کا سب سے عام لکشن ہاتھ کا درد مانا جاتا ہے لیکن ایسا ضروری نہیں کہ دل کی سمجھیا کو صرف بائے ہاتھ کے درد سے ہی دیکھا جائے خاص طور پر مہلاؤں میں یہ کسی بھی طرف ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر لگاتار گلے کے پیچھے جبڑے میں یا پیٹ میں درد بنا ہوا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے اگر کسی ایک جگہ درد بار بار ہو رہا ہے اور یہ سمجھ نہیں آرہا کہ کون سی ماشپیشی اس کے لیے ذمہ دار ہے یا یوں کہیں کہ درد شفٹ ہو رہا ہے تو یہ چنتہ کی بات ہے یہ درد اچانک ہوتا ہے چھاتی میں دباؤ یہ اکثر تب ہوتا ہے جب دل کی کسی دھمنی یا آٹری میں بلوکیز ہونے لگتا ہے ہر کوئی اس دباؤ کو الگ طریقے سے سمجھتا ہے جیسے کی کسی کو لگتا ہے کہ سینے میں جلن ہو رہی ہے یا ایسی ڈیٹی جیسی فیلنگ ہونا کسی کو چوبن محسوس ہوتی ہے تو کسی کو لگتا ہے کہ سینے پر کوئی بھاری سمان رکھا ہوا ہے پر اگر دل کی بیماری سے جڑی بات ہے تو چھاتی میں کچھ نہ کچھ ضرور محسوس ہوگا ضروری نہیں کہ کسی درد سے ہی آپ دل کی بیماری کا سنکیت لیں بینہ درد بھی یہ ہو سکتا ہے چکر آنا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانا اگر کسی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے اور زیادہ گھوم لیا ہے یا زیادہ کام کر لیا ہے تو ایسا ہونا نورمل ہے پر اگر کوئی بلکل آرام سے کھڑا ہے یا پھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ایسا ہو رہا ہے اور بار بار ہوتا ہے تو یہ چنتہ کی بات ہے اکثر بلڈ پریشر کے مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کیونکہ دل ٹھیک طرح سے کھون پمپ نہیں کر پاتا اگر سمسیہ زیادہ بار ہو رہی ہے تو ترنت ڈاکٹر سے ملیں کیونکہ یہ آپ کے دل کا آپ کو سنکیت بھی ہو سکتا ہے خرارٹے اگر کوئی عام طور پر خرارٹے لیتا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے یہ سائنس بھی ہو سکتا ہے لیکن خرارٹے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ کہیں دل کی بیماری تو نہیں اگر کسی کے خرارٹے بدل گئے ہیں اور خرارٹے لیتے سمیں ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کچھ چوک ہو رہا ہو یا ساس لینے میں دکت سمجھ آ رہی ہو تو یہ سلپ اپنیا ہو سکتا ہے ایسا ہونے پر دل پر اسٹریس جادہ پڑتا ہے ایسے میں دل کے کمجور ہونے کی گنجائش بھی بڑھ سکتی ہے پیر تلو آدھی میں سوجن یہ ایک ایسا لکشن ہے جس سے سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ کے دل کو جیسا خون پمپ کرنا چاہیے ویسا وہاں نہیں کر پا رہا ہے جب دل ایک دم صحیح سے خون کو پمپ نہیں کر پاتا تو اس سے ماش پیشوں میں سوجن آ جاتی ہے دل کے ٹھیک سے کام نہ کرنے پر اثر کڈنی پر بھی پڑتا ہے اور وہاں بھی اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتی جس سے پیروں میں سوجن ہو جاتی ہے دل کی دھڑکن کا تیج ہونا یہ عام بات ہے کہ دل کی دھڑکن جوش میں آ کر بڑھ رہی ہے یا ایکسوسائز کرنے کے بعد بڑھ رہی ہے یا پھر ڈر کے کارن بڑھ رہی ہے لیکن اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس کے دل کی دھڑکن عام طور پر کئی بار تیج ہو رہی ہے اور یہ کچھ سیکنڈ سے زیادہ سمیں کے لیے ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے جرور سمپر کریں